ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہماری اس پروگرام امراض اور علاج میں درد یعنی پین آج کوئی نہ کوئی اس پروگرام میں مبتلا ہے چاہے وہ سر کا درد ہو چاہے وہ جوڑوں کا درد ہو چاہے وہ کمر کا درد ہو چاہے وہ کوئی کڈنی کے سٹون کی وجہ سے درد ہو یعنی درد کیا ہے ناظرین آج ہم کو بتائیں گے یونانی کے اندر ایک کونسپٹ ہے کہ خون بلغم سفرہ سعودہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اگر اس خون بلغم سفرہ سعودہ یعنی اخلاعات کے اندر کسی خسم کی غیر اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے تو جو ہے درد آتا ہے درد دو خسم کا ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں ایکیوٹ پین یعنی سڈن پین جس کو شدت کا درد کہتے ہیں جو کہ سفرہ اور دم کی غیر اعتدالی کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح سے کھرانک پین ہوتا ہے جس کو مزمین درد کہتے ہیں یا مزمین علم کہتے ہیں یہ بلغم اور سعودہ کی غیر اعتدالی کی وجہ سے ہوتا ہے شیخ بو علی سینہ جو کہ سب سے بڑے یونانی کے حکیم ہیں اور ان کی بہت بڑی کتاب ہے جو بہت فیمہ سے اس کے اندر انہوں نے ایک ریزن لکھا ہے کہ اگر ٹیشو کے اندر کسی بھی خسم کی انجوری ہو جاتی ہے یعنی مار پڑ جاتا ہے تو درد ہوتا ہے مگر اس کے بنخلاف ابن سینہ یہ بھی بڑی شخصیات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صرف مار پڑنا یہ درد کی وجہ نہیں ہوتی اگر کوئی بھی آرگن کے اندر کوئی بھی آزا کے اندر وہاں کا مزاج اگر تبدیل ہو جائے یا غیر اعتدال ہو جائے تو وہاں پر درد ہوتا ہے اگر آپ کو شارٹ سے سمجھانا ہے یہ درد کیا ہے میں آپ کو اس سلائٹ کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں ہمارے باڈی کے اندر تین وجہ سے درد ہوتا ہے ایک کنجیشن اسٹیگنیشن اور بلوکیج یعنی ایک امتلا ہو جانا کوئی چیز کا رک جانا یا وہاں پر سدہ پڑ جانا جس کے وجہ سے درد ہوتا ہے اور درد کے بعد ریسٹریشن آف مومنٹس انہیں جو مومنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ جگہ پہ اسٹیفنس ہو جاتا ہے مثال کے طور پر گردن میں درد ہے جس کو ہم سروائکل اسپانڈیلوسس کہتے ہیں جب یہاں پر کوئی کنجیشن ہوتا ہے اسٹیگنیشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر درد ہونا شروع ہوتا ہے یا فروزن شولڈر ہوتا ہے ہاتھ میں اس میں درد ہوتا ہے درد کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے مومنٹس کو کم کر دیتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہاں پر اسٹیفنس ہو جاتی ہے تو یہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پرابلم بڑھ جاتا ہے ہر ایک ہڈیوں کی درمیان اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ڈسک رکھا ہے جو کی جلی ٹائپ ہوتا ہے اگر خدا نخصہ کس وجہ سے مثال کہ کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا کبھی ہم آٹو میں جا رہے تھے بائٹ میں جا رہے تھے سڈن طور پر جو ہے وہ کمپریشن ہوا تو یہاں پر پانچ چیزیں ہو سکتی ہیں جو نارمل ڈسک ہے اس کے بعد ڈی جنریٹر ڈسک ہے اس کے بعد بلجنگ ہوتا ہے کبھی ہرنیشن ہو جاتا ہے کبھی ٹھیکننگ ہو جاتی ہے کبھی جو ہے ڈسک جو ہے آسٹیفیٹ میں فارمیشن ہوتا ہے یعنی اس کے کئی وجوہات ہونے کے باوجود بھی اس میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہے پین ایک رگ ہوتی ہے جس کو شیعتکہ کہتے ہیں جو کہ کمر سے شروع ہو کے پورا جو ہے پیر کی نیچے تک پہنچتا ہے جوڑوں کے اندر جب بھی تکلیف ہوتی ہے متاثر ہوتے ہیں اس کے نسے ہیں کئی عورتیں ہیں جن کو پیٹ میں درد ہوتا ہے اور وہ درد پیٹ سے شروع ہو کے نیچے تک پہنچتا ہے جس کو اردو میں ارکن نسا اور انگلیش میں شیعتکہ کہتے ہیں اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر درد ہوگا اور درد کے بعد نیچے دیکھئے کہ نم نس ہوگا وہاں پر سون بن ہوگا اور پھر وہاں پر ریسٹریکشن آف مومنٹ انہیں مومنٹ جو ہے کم ہو جائے گی علیوپیتک علاج کے اندر اگر آپ دیکھو گے آپ کو کوئی سیلیوشن نہیں ہے بھئی درد ہے تو پین کلر لے لو پھر اس کے بعد پین کلر کھائیں گے دو تین گھنٹے پین کم ہوگا پھر واپس پھر وہ پرابلم وہی کہ پھر تم درد ہوگا پھر پین کلر کھاؤ وہ پین کلر کا دوسے سمجھ میں نہیں آیا اگین ہائی ڈوسیسٹ کھاؤ ان پین کلر کے بار بار کھانے سے کیڈنی فیل ہو جاتی ہے اس میں یوریا کریڈن بڑھ جاتا ہے اور پیشن کو ڈیالیسیس اور ٹرانسمنٹیشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے مگر یونانی کا کونسپ بلکل الگ ہے یہاں پر ہم اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے علاج کرتے ہیں جہاں پر اگر ہم آرگن کے اندر ٹیمپرمنٹ خراب ہونے کی وجہ سے درد ہے تو ظاہر سے بتے دواؤں کے ذریعے سے اس کا علاج کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح سے کئی علاج ہیں علاج بھی تدبیر کہتے ہیں جس کے اندر کپنگ ہے ایکو پینچر ہے اور لیچنگ ہے پھر جو ہے فرمنٹیشن ہے بہت سے علاج ہے جس کے ذریعے سے جو ہے ہم جو ہے یہ سارے بیماریوں کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں اگر سمجھو کہ درد کو بھی اس کے لوکیشن کے حساب سے ڈیویٹ کیا گیا ہے جیسا اگر یہ گردن میں ہوتا ہے تو سرویکل اسپانڈلوسیس کہتے ہیں پیٹ میں ہے اور نیچے کی حصے میں جس کو لمبار اسپانڈلوسیس کہتے ہیں اگر یہ فروزن میں ہے جوائنٹ کے اندر ہے تو فروزن شولڈر کہتے ہیں اگر سمجھو کہ چھوٹے چھوٹے بونس میں ہے تو رومیٹیڈ آرثریڈیس بڑے بڑے جوائنٹس میں تو آسٹی آرثریڈیس اگر پٹیکلرلی صرف گھٹنے میں ہے تو نی پین اس کا علاج یونانی سسٹم آف میڈیسن سے آرام سے کر سکتے ہیں ہم علاج و مالجہ کرتے ہیں جو لوگ سرویکل اسپانڈلوسیس لمبار اسپانڈلوسیس شیارٹی کا رومیٹیڈ آرثریڈیس آسٹیوپوریسیس جو بھی تکلیف ہے اس کا علاج پیور ہربل میڈیسن سے کرتے ہیں اس میں کسی بھی خسم کا اسٹورائٹس کا ہم استعمال نہیں کرتے ہیں اور یہ جو ہے آرام سے علاج ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ امیڈیٹلی سیویریٹی کے اوپر ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں کے ہو کتنے سالوں سے مبتلا ہو آپ کو کیا بیماری ہے یہ ساری چیزیں ہیں ناظرین کہنا یہ ہے کہ پین درد یہ ایک علامت ہے یہ خود ایک بیماری نہیں ہے یہ ایک علارم ہے کہ یہاں پر تکلیف ہے اور تم اس کا علاج کرو اگر ہم پرابلم کا جو سبب ہے اس کا علاج نہ کریں گے اور ہم اس علارم کو ہی پھوڑ دیں گے تو ہمیں ہی پرابلم بڑھتی جائے گی تو ناظرین میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنا جو علاج ہے یہ جو بڑے بڑے پین کلر سیویر پین کلر سیڈ ایفیکس سے بچی ہے اپنے کیڈنی کی حفاظت کریں اور اپنا علاج پیور ہربل میڈیسن سے کریں ناظرین ابھی ہم آپ کو علاج و مالجہ کی طرف لے چلتے ہیں پہلی بات یہ ہے کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی پین کلر کا زیادہ استعمال نہ کریں جو کہ علوپتک دواؤں سے ملتی ہیں کیونکہ ہر پین کلر کیڈنی کو فیل کرتی ہے دوسری بات یونانی دوائیں اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو یہ کچھ دوائیں ہیں جس کو کلیسیکل میڈیسنز کہتے ہیں جو کہ آسانی سے ایویلیبل ہے اور یونانی شاپ میں یہ مل جاتا ہے پہلا ماجون سرنجان یہ حلوہ ہے یہ صبح میں پانچ گرام اور شام میں پانچ گرام استعمال کریں اس کے علاوہ ماجون چوپ چینی یہ پانچ گرام صبح میں اور پانچ گرام شام میں پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں صفوفے کاسنی یہ مارکٹ میں کاسنی پاورڈر کے نام سے بھی ملتا ہے اس کو ضرور استعمال کریں کیونکہ یورک ایسیڈ کو بھی کم کرتا ہے پین کو بھی کم کرتا ہے ڈیابیٹس کو بھی کم کرتا ہے بلڈ پریشر کو بھی نارمال میں لے کے آتا ہے یورین کے انفیکشن کو دور کرتا ہے کڈنی سٹون کو دور کرتا ہے یعنی اس کے ملٹیپل فائدے ہیں اور یہ صرف پالک کی طرح ایک بھاجی کا ایک پورڈر ہے اس کو صبح میں سات گرام اور شام میں سات گرام چائے بنا کے استعمال کریں اس کے علاوہ حب سرنجان حب سرنجان یہ صبح میں دو ٹیبلٹس اور رات میں دو ٹیبلٹس یہ لگاتار استعمال کریں اس کے استعمال کرنے سے بھی نقصان نہیں ہوگا اگر زیادہ ایکسٹرنل کوئی لگانا ہے مثال تو پر مالش کے لیے ایک آئل ملتا ہے روغن سرخ کے نام سے روغن کے معنی تیل سرخ کے معنی لال کیونکہ وہ اس کا کلر لال ہوتا ہے اس لئے اس کو روغن سرخ کہتے ہیں یہ آپ گردن میں کمر میں پیروں میں آپ گرم کر کے اس کی مالش کریں اس کے علاوہ علاج بھی تدبیر ایک بہترین علاج ہے علاج بھی تدبیر کے معنی کپنگ آپ کریں کوئی اگر آپ ویٹ کپنگ کر رہا ہے جس کو ہجامہ کہتے ہیں آپ کریں یا ڈری کپنگ کروائیں اس کے علاوہ ایکو پینچر چینیس ایکو پینچر ایک بہت ہی اچھا رول ادا کرتا ہے جوڑوں کے درد کے لئے اس کے علاوہ فرمنٹیشن کہتے ہیں انہیں نمک کو کیا اینٹ کو کوئی بھی چیز پانی کو گرم کر کے اس جگہ پہ جو ہے لگانا اس کو فرمنٹیشن کہتے ہیں جس کو ہم تکمید بھی کہتے ہیں یہ ایک بہترین علاج ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کوئی بھی دوائیں اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو آپ حکیم اور ڈاکٹر کے پاس کنسل کرنے کے بعد آپ اس کا استعمال کریں کھانے کے اندر جنگ فوٹ کا کم استعمال کریں اور جو بھی ریاہ پیدا کرتی ہے یعنی گیس پیدا کرتی ہے وہ چیزیں کم استعمال کریں جیسا گوبی پالک بائیگن اور اچار وغیرہ یہ چیزوں کا کم استعمال کریں اور ورزش کا خاص احتمام کریں پینے کا پانی کا زیادہ استعمال کریں گرم پانی سے نہائیں یہ آپ کو بہت فائدہ کرے گی